پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پچاس ڈالر لوں گا یا پانچ سو روپے لوں گا ٹھیک ہے چلو اٹھاؤ اب یوں گھر پہنچایا اس نے اس کو پانچ سو روپے مل گئے یا پچاس ڈالر مل گئے یہ ہے تجویز کہ اس مزدور نے خود تجویز کر لیا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے مجھے یہ چاہیے اس نے گویا کہ تمام اجناس میں سے پیسے اور کیش کو متین کر دیا کہ مجھے کیش پچاس ڈالر چاہیے یہ تجویز ہے کہ مزدور نے اپنی مزدوری خود تجویز کر دی اور آپس میں نیگوشیشن کے بعد جو ہے اس مالک نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ کو پچاس ڈالر دیتے ہیں چلیں سمان اٹھائیں یہ تجویز اور دوسرا تفویز ہے تفویز کا مطلب ہے کہ مزدور کو کہا کہ یہ سمان اٹھا کے وہاں تک پہنچاؤ گے کہ جی جناب یہ کہا اور سمان اس نے کندے پر رکھا اور چل پڑا کہا کہ بھئی بتاؤ تو پیسے کتنے لوگے کہا کیا بات کرتے ہیں جی جو دل میں ہے دے دیجئے گا چل یہ کہا نہیں یار بتاؤ پھر بھی کہا نہیں نہیں چلیں جی چلیں آپ جو دل میں ہے دے دینا وہ سمان لے کے چل پڑا یہ تفویز ہے کہ اس نے اپنی عجرت کو مالک سپرد کر دیا کہ مالک کے جو دل میں ہے دے دے اب دیکھیں اب مالک سمان اٹھا کے چل رہا ہے اس کے ساتھ دل میں مالک سوچ رہا کہ یار اب اس کو کتنے پیسے دوں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے مارکیٹ ویلیو تو پچاس ڈالر ہے مثلا اب یہ آدمی تو سمان اٹھا کے چل پڑا اس نے نہ پچاس کی بات کی نہ دس کی بات کی اب جیسے اس نے گھر میں سمان پہچا دیا تو مالک اس کو پوچھتا ہے کہ اچھا راستے میں چلتے چلتے پوچھتا ہے کہ اچھا تم کہاں رہتے ہو کہا جی یہ جھگیاں ہیں غریب بندوں کے جھگیوں کے اندر غریب آدمی ہوا رہتا ہوں کتنے بال بچے ہیں کہا جی تین بچے ہیں اور دو بچیاں جوان ہیں شادی کے قابل ہیں اچھا اچھا اور ایک بیوی ہے اچھا اور ایک بڑی بیوہ ماں ہے بیچاری اس کی خدمت کرتا ہوں اچھا سب تمہارے جھوپڑے میں رہتے ہیں آہ سب جھوپڑے میں رہتے ہیں تو مالک راستے میں یہ باتیں کرتا چلا جا رہا ہے اب جیسے اس کے گھر میں سامان رکھا تو مالک نے سوچا کہ یار کتنا چھاد بھی ہیں اس نے نہ دس ڈالر کی بات کی نہ پچاس ڈالر کی بات کی لیکن بیچارہ اتنا بڑا کنبہ سمالتا ہے بڑی ماں کی بھی خدمت کرتا ہے بیوی بھی اس کے گھر میں ہیں اور بچے بھی اس کے ہیں جوان بیٹی ہے ان کی جو ایک شادی کے معاملات ہیں اب جب وہ گھر پہ پہنچتا ہے تو وہ جب مالک جیم میں پانچ سو ڈالر نکال کر اس کو دے دیتا ہے کیونکہ سوچتا ہے کہ یار اس کی اتنے مسائل ہیں پانچ سو ڈالر دیکھ لو بھئی اور جب وہ کہے شکریہ یہ ہاتھ چومتا چلا جاتا ہے یہ تفویز ہے اس نے اپنے آپ کو مالک کے جب سپور کر دیا تو مالک نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو عطا کر دیا بلکل اسی طریقے سے عبادت کی عجرت اگر بندے نے عجرت متین کر دی کہ مجھے یا اللہ یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے یہ تو عجرت آپ نے متین کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے منشاہ کے مطابق چاہتا ہے تو اس کو عطا کر دیتا ہے لیکن بندہ جب عبادت کرتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے کیا چاہیے یہ آپ جانتے ہیں آپ اپنے شایان شان جو دینا دے دیجئے آپ اگر پھوٹی کوڑی دیں گے تو بھی میں اس کو چوم چاج کے قبول کر لوں گا کہ میرے محبوب کا توفہ ہے اگر آپ محلات دے دیں گے تو بھی اس کو تبرک سمجھ کے قبول کروں گا میری اپنی کوئی تجویز نہیں ہے میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں آپ جیسے چاہے دے دیں اب بادشاہوں کا بادشاہ اس بادشاہی کی نگاہ سے جب سوچتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اللہ تبارک وطالعہ اس پر اپنے آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں یہ تفویز ہے کہ جب بندے نے اللہ کے سپرد کر دیا تو دنیا کے ایک صاحب منصب وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ کیا اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دے گا یقیناً وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو عطا کر دیتا ہے تو یہ تفویز کا طریقہ ہے اور بندگی تفویز کو کہتے ہیں بندگی تجویز کو نہیں کہتے ہیں کیونکہ عبادت اور بندگی جب انسان اختیار کرتا ہے تو پھر وہ تفویز کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ سرے تصریح میں رضا ہو جاتا کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے تو جیسے چاہتا ہے بس میں ایسا کرنے کے تیار ہوں تو جس بات میں تو راضی ہے اس بات میں میں بھی راضی ہوں جدر تیرا روخ ہے میرا روخ بھی اسی طرف ہے اے اللہ میں تیرا ہوں تو جیسے چاہے مجھے لے کے چلتا رہے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں ہوگی